اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پچھلے بارہ گھنٹو کے دوران اہم ترین ڈولپمنٹ سامنے آئی ہیں کیونکہ جو گزشتہ دن گزرا ہے اس میں بہت زیادہ کامیابیاں ہم دیکھ رہے تھے کہ طالبان کی جائم سے حاصل کی گئی مختلف صوبائی دار الحکومت ان کے قبضے میں آئے بڑے پیمانے پر اتھیار جو جدید ترین تھے وہ انہوں نے قبضے میں لئے پولیس ہیڈکوارٹرز انٹیلیجنس آفیسز اور اس کے ساتھ ساتھ افغان فوج کے کانوائز جو ہیں وہ انہیں بھاری پیمانے پر نشانہ بنائے لیکن اس وقت اس سب کا ایک بہت بڑا رییکشن دیکھنے کو مل رہا ہے جو آلہ صبح ہی مختلف صبحوں کے اندر فضائی حملوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے تالیبان کے مختلف ٹکانوں پر معاملہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے امپارٹنٹ تو یہ ہے کہ تین دنوں میں پانچ صوبائی دار الحکومت تالیبان کے قبضے میں چلے گئے اور یہ بہت بڑی شکست تھی افغان فوج کی افغان حکومت کی اور ان کی تمام تر حکمت عملی جو تالیبان کے حالے سے تھی یعنی ان کی ائر سٹرائکس جو تھیں وہ بھی ان کا کوئی کام نہیں بنا سکیں اتنے بھاری پیمانے پر امریکی فضائیہ کی مدل سے فضائی حملے کرنے کے باوجود افغان حکومت اپنے فوجیوں کے ذریعے سے تالیبان کی ایڈوانسمنٹ کو نہیں روک پائی اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت عملی کافی زیادہ چینج ہے سکت اور وہ کس طرح سے ہے وہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی جس طرح سے بتاتے آئے ہیں کہ سنڈرل افغانستان میں ہم کندھار کے اندر ہلمت کے اندر جب کشیدگی دیکھ رہے تھے اور مغرب میں مغربی افغانستان میں حیرات صوبے کے اندر تو یہ آہیسا آہیسا جیسے ہی ان صوبوں پر گرپ مضبوط ہوئی تالیبان کی ان کی صوبائی دارالحکومت تالیبان کے پاس چلے گئے پھر ہمیں اہم ترین جو صوبے ہیں قابل کے نزدیک ترین ان کی جانب ہمیں تالیبان کی پیش قدمی اور فوکسٹ نظر آیا تمام تر مشن یعنی آپ دیکھئے کہ قابل کے انتہائی نزدیک ترین صوبے جس میں بالخصوص صوبہ بغلان ہے لگوان ہے اور اس کے ساتھ پنچھر ہے بالخصوص تخار پروونس یہ تمام تر صوبے کیپچر کر لیے گئے ہیں ان میں سے کچھ صوبے جو ہیں ان پر لڑائی جاری ہے ابھی اس طرح سے کیپچر تو نہیں ہوئے لیکن موسلی یہاں پر تخار صوبہ ہو گیا پنچھر ہو گیا یا اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو دیگر یہاں پر جو صوبے ہیں کندز ہو گیا ان کے دارالحکومت قبض میں آ چکے ہیں افغانستان کی ہم بات کریں تو وہاں پر ہمیں بڑی واضح صورتیال نظرہ یعنی جو بہت بڑی توقعات تھیں کہ یہاں پر جنرل عبد الرشید دوستم کی فوج جو ہے وہ کوئی بہت بڑی پراگرس دکھائے گی افغان فوج کے ساتھ ملکہ ہے طالبان کے خلاف اس لڑائی میں لیکن وہ تمام تر چیزیں ہمیں ایک صرف دعوے اور جھوٹھے علارات کی حتیٰ کی دیکھنے کو ملی اتنی بڑی تذیق تو یہ تھی جنرل عبد الرشید دوستم کی کہ طالبان نے اس کے محل پر قبضہ کیا اور اس کے محل کے اندر سے جو چیزیں برامر دہویں جو اس کے یونیفارم اور وہ چیزیں وہ پہن کر وہ تصویریں بنائیں اور اس کو یہ کہا کہ آؤ اب دیکھ لو تمہارے صدارتی تمہارے ریزیڈنچل پیلس کا کیا سیچویشن ہے معاملہ اس وقت کیا ہے کہ اس وقت فضائی حملے جو ہیں ان کی شدت جو اس میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا بالخصوص اللہ صبح بتایا جا رہا ہے کہ کندار جو صوبہ ہے اس کے دو اہمترین شہروں ڈانڈ اور زہاری ڈسٹرکس جو ہیں ان کے اندر فضائی حملے کیا گیا ہیں اب یہ فضائی حملے اسی تسلسل کا نتیجہ ہیں جو جو بائیڈن نے اپنی ائر فورس کو احکامات دیئے کہ تالیوان کے ٹھکانوں کو ڈھونڈ کر آئیڈنٹی فائی کر کے ان کو نشانہ بنایا جائے اور ان کو جہاں بھی ان کی پریزنس ہے ان کو ختم کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو صوبہ اہرات ہے وہاں پر بھی کلیشی ضروج پر ہیں پھر سنٹرل جو پروونس ہے انتہائی اہم ترین صوبہ ہلمند اس کا در لکمت لشکرگاہ تاحال میدان جنگ ہے پولیس ہیٹ وارٹرز پر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں بڑے نقصانات کی اطلاعات ہیں فضائی حملو کی جو تفسیرات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بالخصوص جو طالبان کا اس وقت جو اہم ترین کمانڈر تھا جو شمالی اور شمال مشرقی افغانستان میں ان کو لیٹ کر رہا تھا جو فیضاباد سیٹی ہے بدخشان پروونس کے اندر بدخشان پروونس کو آپ دیکھیں گے تو یہ انتہائی شمال مشرق میں موجود ہے اور یہ اسی ریجن میں آ رہا ہے جہاں قابل کے نظرین اہم ترین باقی صوبے ہیں یعنی تخر ہے لگمان ہے بگلان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کندز اور یہ تمام تر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ افغان خوشیہ ایجنسی جو ہے اس نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا اور طالبان کا ایک ہائی رنگ کمانڈر جس کو ملنہ حافظ کہا جاتا ہے اس کو فیضاباد شہر کے اندر نشانہ بنا دیا گیا ہے یہ اپنے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ان کی تصدیق ظاہری بات ہے کہ کون کرے اس جنگ زیادہ سیچویشن میں لیکن موستی یہ ہے کہ چیدہ چیدہ ان کی آپریشنز ہو رہے ہیں جس میں یہ طالبان کے اہمدنگ کمانڈرز کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن زیادہ در ان کی آپریشنز کامیاب نہیں ہو رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کابل کا اس وقت فوکس اور کابل کا نزدیک ترین صوبہ جس کو بگلان کہا جاتا ہے اس کا دار الحکومت جو ہے اس پر طالبان نے چڑھائی کر دی ہے اس سے پہلے ہمیں لگمان میں اور تخار پروونس کے اندر طالبان کی بہت بڑی کامیابیہ نظر آ رہی تھی بالخصص تخار پروونس تو طالبان نے فتح کر لیا اس کا دار الحکومت اب ان کے ساتھ ساتھ جو بگلان پروونس ہے یہاں پر بہت بڑی کشیدگی جاری ہے یہاں پر چڑھائی کی ہے طالبان نے اور این ممکن ہے کہ اگلا صوبہ یہ ہوگا جو اس وقت افغان حکومت کے قبضے سے جانے والا ہے مزار شریف کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ صوبہ جو بلخ ہے اور دوسری جانب جو جان پروونس ہے ان کے درمیان میں یہ موجود ہے اور صوبہ بلخ کا ادار الحکومت جو مزار شریف ہے اس پر چڑھائی بھی ہو رہی ہے یہ بھی اہم ترین صوبہ ہوگا جو اس وقت افغان حکومت کے قبضے سے چلا جائے گا اور یہ بہت اہم ترین صوبہ ہیں جو طالبان کے قبضوں میں چلے گئے اگر تو اس کے بعد کمر ٹوٹ جانی ہے افغان حکومت کی ان کی فوجیوں کی ان کی سٹرٹیجی کی تمام حکومتیں عملی ویڈیوز تو یہاں تک دیکھی گئی ہیں کہ جب طالبان نے جو صوبہ تخار ہے اس کے دارل حکومت تغلان سٹی پر حملہ کیا اور اس کے انتیجے میں وہاں سے باگتی ہوئی افغان فورسز اپنی بکتر بند گھاڑیوں میں گس کر چھوکر نظر آ رہی ہیں اور یہ طالبان کی جم سے اس کانوائی کو ٹرپ کرنے کی اور ان کو پکڑنے کی بڑی کوشی کی لیکن یہ بھاگنے میں کامیاب ہوگے دارے بات ہے وہ فل اور رگولر آرمی ہیں بھاگنے کے بھی طریقے ان کو اچھے آتے ہیں لیکن جو صورتیال تشویشناک ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ افغان فوج مکمل طور پر بے بس ہے اور اشرف غنی کی اس وقت جو ملاقاتیں وہ جہادی لیڈروں سے ہو رہی ہیں ان قبالی سرزاروں سے جن سے یہ ریکویسٹ کی جاری ہے کہ آپ اس لڑائی میں ہماری مدد کریں طالبان جو ہیں وہ تقریباً قابل کے نزدیک تام تر علاقے کیپچر کر چکے ہیں فالہ قابل ہونے جا رہا ہے ہمیں کسی طرح سے آپ بچا لیں اب الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے جس طرح سے ہمیں پوری افغان فوج کی ایک یونٹ اپنے افسروں سمیت ایران بھاگتے ہوئے نظر آئی اور اس کے بعد اب سیجویشن یہ ہے کہ یہ اہم ترین جو لوگ ہیں یہ کہاں بھاگیں گے یہ سوال بڑا اہم ترین ہے کون سا ملک ان کو بنا دے گئے کیونکہ ابھی تک فضائی حملوں کے ذریعے سے امریکہ ان کی مدد تو کر رہا ہے بھارت کے ساتھ ان کی باتچی چل رہی ہے یہ کہاں جائیں گے یہ کوئی معلوم نہیں ہے لیکن الٹیمیٹلی سیجویشن یہ ہے کہ قابل کا جو ہے وہ فال ہونے جا رہا ہے اور اس کی بہت بڑی پرکٹیکل اگزمپل صوبہ لگمان بگلان تخار اور قابل کے نزدیک ترین یہ صوبے جو مشرق کے اندر بھی ہیں اور انتائی قریب بھی ہیں کندوز پروونس یہ تمام تر اور دوست و مارمی کی شکست یہ تمام تر چیزیں اعلان ہے کہ اشرف ونی کے تمام تر حربیں ناکام ہو چکے ہیں ایک ہی اپشن ہے اس کے پاس کچھ عرصہ طالبان کو اگر یہ روکے تو وہ بھارتی فوج کو جو ہے یہ لے آئی یہ افان یا فوج کا مدد کرنے امریکہ ایک بار پھر آ جائے جو کہ ناممکن چیز ہے بھارت اس تمام در جنگ میں خود انوال ہوگا اگر برائے رافت سے اپنے فوجی بھیج کر تو اس کی جو سیچویشن ہوگی وہ بہت زیادہ ناقابل بیان ہوگی کیونکہ پاکستان جو ہے ایک تو سفارتی محاصل پر بہت بڑا ٹف ٹائم دے گا اور بھارت اکسپوس ہو جائے گا اس تمام تصورتی حال سے چینل کو اپنا ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ